بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مروی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدد میں جنت سے دو سیب لے کر حاضر ہو گئے ورز کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا فرماتا ہے ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائیں پھر حق کے زوجیت ادا کریں میں تم دونوں سے فاطمہ تو زیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کروں گا چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت فاطمہ تو زیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بلادت ہوئی تو ساری فضاپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ کے نور سے منور ہو گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگتے اور جب ان کی پاکیزہ محک سونگتے تو فرماتے فاطمہ تو انسانی ہور ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت میں سے ایک زیرہ ہیں چونکہ چہرہ مبارک نیہ سفید اور حسین تایسی اس لقب سے مشہور ہوئیں حضرت سیدہ نانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ انسانی ہور ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جان سے عزیز رکھتے اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے رنج و راحت میں شریک ہوتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً روزہ نہ ان کے گھر جاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ان کی خبر گیری کرتے کوئی تکلیف ہوتی تو اسے رفع کرنے کی کوشش فرماتے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کر رخصت ہوتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ تزیرہ سے ملتے یہ تو معلوم ہوگا کہ باپ بیٹی کے گھروں میں عموماً فاقہ رہتا تھا اگر باپ کے گھر میں کئی کئی روز روٹی نہ پکتی تو بیٹی کا چولہ بھی کئی کئی دن گرم نہ ہوتا لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سیدہ فاطمہ تزیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور نکالتے اور انہیں بھیجوا دیتے اس طرح گھر میں کوئی خاص چیز پکتی تو شاز و نادری پکتی تھی تو وہ بھی فاطمہ تزیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوا دی جاتی کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بھوکھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کھانا کی اجازت سے ان کے لئے بھی کچھ بھیج دیتے کہیں سے کپڑا آتا تو بقدر مناسب وہ بھی بیٹی کو بھیجا جاتا قصہ مقتصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو دل سے چاہتے اور فخر کرتے تھے کیونکہ ان کی تربیت جافتا بیٹی تمام دینی اور دنوی معاملات میں خوب لائک وفائق ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان فرماتے ہیں اور وہ صبح انتہائی تھنڈی اور شدید سر تھی میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چادر میں وہ ہوئے آرام تھے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر اشارت فرمایا میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمے شریفے نے ہمارے درمیان رکھ دئیے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایاں پاؤں تھام لیا پھر ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے شریفے کو سردی سے بچانے کے لئے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے خیر دی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر جانے کا حکم دیا جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے میری بیٹی تو نے اپنے شہور کو کسا پایا یہ واقعہ چونکہ شادی کے کچھ دن بعد ہی ہوا تھا اس لئے شہور کے متعلق پوچھ رہے تھے انہوں نے جواب دیا وہ بہترین شہور ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولایا اور رشاد فرمایا اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے دکھ دے گی وہ مجھے بھی دے گی اور جو چیز اسے خوش کرے گی وہ مجھے بھی خوش کرے گی میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب سترا کر دیا حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے پاس بلالیا بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کرتی دکھائی دیتی